آپ کو بتایا کہ پاکستان لمبے عرصے تک سکوش کا بے تاج بادشاہ رہا لیکن اب ایسی باتیں جو ہے نا یہ بالکل ماضی کا قصہ بن چکی ہیں خویا ہوا مقام واپس دلوانے کے لیے ساری امیدیں اب نوجوان سکوش پلیئر سے ہی ہیں اور پاکستان کے نمبر ون سکوش پلیئر طیب اسلم نے چیف منسٹر پنجاب انٹرنیشنل اوپن سکوش چیمپینشپ کا ٹائٹل جیت کر یقین دلایا اچھا یہ پاکستان میں تو نمبر ون ہے لیکن دنیا میں اور ہم نے بڑے عرصے تک ہم نے راج کیا ہے پاکستان کے جانشیر خان جہانگیر خان سو طیب اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب سے جانتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اب سکوش میں پاکستان کا مستقبل کیا ہے طیب سب سے پہلے تو کنگراجولیشنز آپ نے جو نیا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے اس کے پیچھے بہت محنت درکار ہوتی ہے لیکن اوورال آپ کو فیوچر کیا نظر آتا ہے سکوش کا ان پاکستان اور اگر تو پاکستان میں ٹائلنٹ وائز بات کرے تو پاکستان میں جو ٹائلنٹ ہے نا وہ بہت اچھا ہے تو ٹائلنٹ وائز ہم دنیا کے ساتھ کمپیر نہیں کسید ہے پاکستان بیسٹ ہے ٹائلنٹ میں لیکن پرولمز یہ آرہی ہے کہ ہم جانشے جنگیر ان سے نکل نہیں پا رہے کیونکہ ہم ایٹیز نائنٹین کی سکوش میں پسے ہوئے ہیں سکوش کافی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے ابھی سکوش چینج ہوگی ہے ریکٹ چینج ہوگیا ہے کوٹ چینج ہوگیا ہے بول چینج ہوگیا ہے تو ہمارا پاکستان صرف اس میں لائک کر رہا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے نا ابھی نائنٹیز کی سکوش کھیل رہا ہے اب جگہ ہمیں ورڈ چیمپن بننا ہے تو ہمیں ٹائلنٹ ونڈی ٹو کی سکوش کھیلنی پڑا کیونکہ جو ابھی بہت ڈیفرنٹ ہے تو کیونکہ ابھی جو پہلے تھی سکوش تھی وہ انڈیورس کی گیم تھی ابھی سکوش پاور کی گیم آگیا ہے تو جو ورڈ نمبر ٹو ہے پول کول وہ صرف ٹوٹلی فٹ ہے اگر آپ اس کی گیم دیکھیں تو آپ کو گیم میں کوئی ایسی کوالیٹی نظر نہیں آئے گی کہ وہ بہت اچھی شوٹ اس میں آ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے بس اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے فٹنس لیول کہنا ہے جو کوالیٹی فٹنس لیول تو طریب آپ کس طرح کیپ اپ کرتے ہیں جو کہ ورل پریکٹسز ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ بالکل مختلف ہو چکا ہے پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا تو آپ کس طرح فالو کرتے ہیں کیا آپ باہر جا کے بھی آپ کے کچھ میچز ہوئے ہیں آپ کے کوئی کوچز ایسے ہیں جو آپ کو یہ ساری انفرمیشن اور ایکوپ کرتے ہیں جی انٹرنیشنل میچز تو میں کھیلتا رہتا ہوں جو ورلڈ وائل جو ہوتے ہیں ورلڈ چیمپیشی وغیرہ بیڈی شوپن وغیرہ لیکن ٹریننگ وائز میں اتنا باہر نہیں جاتا لیکن میں پچھلے کوویڈ میں پاکستان میں تو لوگ ڈاؤن تھا تو بیچ میں تھوڑا سا گیب ملا تو میں انگلینڈ جالا گیا تو انگلینڈ میں میں نے کوئی تھری منٹس ٹریننگ کیا ہے دون کارسٹر میں تو مجھے ڈیفرنٹ فیل ہویا ہے کہ فٹنس لیول اور نیوٹریشن کافی افیکٹ کرتی ہیں آپ کے سکواش میں جو پاکستان میں اس چیز کا نولیج نہیں ہے تو میں نے جب وہ تین چار ماہ ادھر ٹریننگ کیا ہے تو مجھے فیل ہوا ہے کہ نہیں ہم جو سکواش کھی رہے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ابھی سکواش جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہے نہیں تو تیب یہ جو ہم ڈیفرنٹ اگر ہیں بلکل مجھے ہاکی والا حال یاد آ گیا کہ ہاکی میں بھی ہم نائنٹیز میں ہی پھنس گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سکواش پہ بھی ایٹیز نائنٹیز ہی پھنس گئے تو اس میں کون تبدیلی لائے گا مطلب اگر فیٹنس لیول بہتر کر رہے ہیں تو اس میں تو پلیئر کا اپنا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے آپ لوگ انڈیویجولی بھی فیٹنس کے اوپر کام کر سکتے ہیں یا فیڈیریشن کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا فیڈیریشن کا کردار کہاں شروع ہو رہا ہے اور اس میں یقیناً ویسے فانڈز کی ضرورت پڑتی ہوگی بتائیے جی جی دیکھیں جی پاکستان سکوار فیڈیریشن جو ہے ان کو میں تقریباً لاس فور ایئر سے میں پاکستان نمبر پانو ان سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو تھوڑا فیٹنس ٹرینر ہے وہ چینج کرنے پڑیں گے جو ٹرینر ہے ان کو تھوڑا سا ایڈوگیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم نے سکوار چینج کرنی ہے تو بسیکلی وہ اس چیزوں کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جنہیں جاو جانچہ نے کیا ہے وہ جو جنگیر خان نے کیا ہے بسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کوچز ہیں جو اس وقت ان سے گلا ہے کہ وہ وہ نے آپ کو کیپ بخنی کر سکتے ہیں وہ اس زمانے کے پھسے ہوئے لگ رہے ہیں اور خاص طور پر تیاری آپ جو نیوٹریشن وغیرہ کی بات کر رہے تھے یہ تو بڑی کومن نالیج ہو چکی ہے کسی سپورٹ کے بھی بات کرو تو نیوٹریشن پلیز ای بیگ رول ہر چیز کی بات ہے تو اس ریزسٹنس کے بارے میں آپ نے کچھ کیا ہے کہ کوچز ہی اگر ریزسٹ کر رہے ہیں وہ اپنا سٹائل ہی بدلنا نہیں چاہتے تو آگے انسان کس طرح بڑھے گا اور بڑی حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ نمبر وان ہے آپ چار سال سے اور آپ ہی کی بات نہیں سن رہے جی دیکھیں میں تو اپنی جو کوشش آتی ہے وہ میں کرتا ہوں ابھی میرے کافی فرنڈز ہیں جو بائر ہیں تو میں ان سے بھی پلان لیتا ہوں کہ وہ کیا ٹریننگ کر رہے ہیں تو میں ان سے پلان لے کے وہی پلان فولو کرتا ہوں خودی آپ آپ دیکھیں یہ اگر آپ نے کوئی ورڈ چیمپین بنانا ہے اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم درکار آ رہا ہے پاکستان میں پوری ٹیم نہیں ہے میں نے انڈویجلی میں کیا کر سکتا ہوں انڈویجلی میں جا کے گراؤنڈ میں ٹریننگ کر سکتا ہوں جیم کر سکتا ہوں یہ چیزیں کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ نے کوئی ورڈ چیمپین تیار کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے اور اس کے لیے آپ کو فنڈ کی بھی ضرورت ہے جو پاکستان سکوارپریڈیشن یا کوئی بھی نہیں دیتا ابھی تھوڑے سے نورل امین مینگل صاحب آیا ہیں پنجاب میں وہ تھوڑا سا کام کرے ہیں اور انہوں نے ایمنٹ بھی کرائے ہیں ابھی سی اے میں پنجاب بھی نہیں کروایا آپ صحیح رول موڈل لگ رہے ہیں فور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اس دنیا کی جسخوش اس وقت کیلی جاری ہے ہمیں لگتا ہے آپ صحیح رول موڈل ہیں تو ہمارے ینگسٹرز کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا آنا جاتے ہیں سپورٹ میں کیا آپ بھی کسی کو کوچ کر رہے ہیں جی میں کوچنگ تو نہیں ابھی تک سٹارٹ کی میں نے کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کوچنگ کروں تو میں اپنی سکوارش کی ٹریننگ کرتا ہوں ہمارے جو جونئر ہیں ہمزا کھان ہے نور زمان ہے اشب کھا ہے ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اس جونئر میں دو بچے فائنل کھلے ہیں پاکستان کا تو ازی نہیں ہے جونئر تک تو پاکستان کی سکوارش بہت اچھی ہے تو جہاں مسئلہ آتا ہے وہ آگتا ہے سینئر میں سینئر میں سینئر میں تھوڑا سا آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے جو پاکستان میں تھوڑی سی پلاننگ نہیں ہے پلیئر کے لیے میکسیمم بارہ ایونٹ اس نے انٹرنیشنلی کھیلنے ہوتے ہیں تو اگر بارہ انٹرنیشنلی وہ کھیلے گا ایک ٹونا منہ تقریباً سے چار سے پانچ ہزار ڈالر لگتے ہیں تو اسمین کے فورٹی فیفٹی تھاؤزن ڈالر پر یر چاہیے تو پلیئر کے پاس سپانسر ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح کھیلے گا انٹرنیشنلی یہ تو حکومت کی ذبہ داری ہے کہ حکومت سے فنڈز لے اور اس کے بعد اس پر انویسٹ کیا جائے اس کھیل پر انویسٹ کیا جائے کیونکہ اس کھیل نے بڑی گلوری دیکھی ہے اور جب ہمارے پرس ٹالنٹ ہے تو ہم اس کو کیوں پولش کر کے اور دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے ہم بائی دوئے کتنے سپورٹس کے حوالے سے کر چکے ہیں اور بہت شکریہ آپ کا طریب لیکن نور علمی لمینگل صاحب بڑے قابل افسر ہیں ان سے بھی ہمیں امیدیں ہیں لیکن ہمیں سب سے زیادہ امیدیں تو وزیراعظم پاکستان سے ہیں کیونکہ وہ خود کھلا رہی ہیں اگر کھیل بھی ان کے دور میں ترقی نہ کر پائے اور خاص طور پر وہ کھیل جس میں we were at the top